ناظرین آج پاکستان کے لیے ایک ایسا تاریخ ساز دن تھا جب شکر الحمدللہ چالیس سال بعد پاکستان کو اوائی سی کے ایسے اہم اجلاس کی مذبانی کرنے کا موقع ملا کہ جس میں پاکستان تاریخ کے ایک ایسے انتہائی اہم موڑ پر اپنے حوالے سے جو افغانستان ریلیٹڈ مسکنسپشن پھیلائی گئی تھی پوری دنیا میں جو مس انفرمیشن کیمپین باقاعدہ ٹارگیٹڈ کیمپین پاکستان کے خلاف لانچ کی گئی تھی بھارتی میڈیا کی جانب سے بھارتی ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے پھر ویسٹرن میڈیا نے بھی افکورس اس کو جو ہے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے پچ کیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایسا پروپاگینڈا پیڈل کیا گیا پاکستان کے خلاف جس کی وجہ سے بہت سے ممالک پاکستان کو بڑی نیگٹیو لائٹ میں دیکھنے لگے جبکہ حقیقت اس سے بلکل برقس تھی تو آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ بات ہے نا کہ اگر آپ کی نیت سچی ہو اور اگر آپ کی کوشش بہت سنسر ایفرٹ پر مبنی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس اچھی نیت کے ساتھ کی گئی کوشش اس ایفرٹ اس محنت کو کبھی بھی رائے گا نہیں جانے دیتے اور آج عمران خان بطور پاکستان کے وزیراعظم جس طرح سے انہوں نے آج اوائی سی کے اس اجلاس میں خطاب کیا اور اس میں جو انہوں نے بہت اہم نکتے چند ایک اٹھائے ان پر آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے دوسرا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ شبلی فراز صاحب کے ساتھ آج بلکل پیش آتا آتا رہ گیا شکر ہے اللہ کا بہت بہت کے بچت رہی ان پر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا جب وہ کوہارٹ میں اپنے آبائی علاقے میں آج موجود تھے اور وہاں سے وہ پشاور کے لیے روانہ ہوئے تو اس دوران بتایا جا رہا ہے کہ درادم خیل کے علاقے میں ان پر حملہ کیا گیا ہم نے جب تفصیلات پر غیرہ چیک کی وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان سے بات ہو گئی بلکل ٹھیک ٹھیک ہے وہ کوئی اللہ کا شکر ہے ان کا نقصان نہیں ہوا لیکن ان کا ڈرائیور زخمی ہو گیا جس کو پشاور کے ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا اس پر بھی بات کریں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ حملہ بھی کیسے ایک بڑی ہمیں پلانڈ سازش لگتی ہے اس کو یا آپ ون آف چیز نہ سمجھیں کہ ایسے ہی ہو گئی یہ آج ہی کے دن کیوں ہوا اس کو کیوں اور کیا مقاصد تھے کون اس کے پیچھے ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے ذرا کوئکلی میں بتانا چاہوں گی آپ کو کہ عمران خان صاحب کی اگر آپ آج کی جو ان کی زبردست دھوادھار تقریر تھی OIC کے اجلاس میں اس کا اگر آپ نچوڑ دیکھیں تو تین چار بہت اہم نقاط ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے ایک تو سب سے پہلے عمران خان نے دنیا کو بتایا کہ کیسے افغانستان کے لیے پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں جو باوجود اس کے کہ پاکستان میں بھی جو ایکنومک کرائسز ہے ایکنومک رنچ سے ہماری عوام گزر رہی ہے کوئی پاکستان میں بھی اچھے معاشی حالات نہیں ہیں اس کے باوجود پاکستان نے جس طرح سے ہزاروں ٹن گندم ایمپورٹ کر کر کے بھیجی جس طرح سے خود مالی پریشر برداشت کر کے تکلیف برداشت کر کے افغانستان میں بھوک کا افلاس کا کرائسز نہ آئے اس سے افغانستان کو بچانے کے لیے خود کیسے افرٹ کی بڑے بھائی کی طرح یہ بہت ہی فنومنل تھا جو ماشاءاللہ آج عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے بتایا ظاہر ہے کہ آج انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کر رہا تھا پوری دنیا کی نظریں آج کے اس اجلاس پر مرکوز تھیں کہ اس میں پاکستان کیا پیغام دیتا ہے آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہو حالانکہ یہ پوری طرح سے افغانستان کی ایکنومک جو ان کا ریوائیول ہے اس پر یہ مبنی تھا آج کا اجلاس کہ کس طرح سے ایکنومک ایڈ پروائیڈ کر سکتے ہیں پاکستان اور دیگر ممالک مل کر خطے میں جتنے بھی ممالک اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتے ہیں اور ہوتے آئے ہیں وہ مل کر کس طرح سے افغانستان کو اس کرائیسز سے بچا سکتے ہیں لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کا ابھی تک رول کانٹریبیوشن بتائی کہ پاکستان نے بیس سال کیا کیا قربانیات دیں افغانستان میں جو امریکہ کا ایک مس ایڈوینچر تھا اس کے ہاتھوں پاکستان کس بری طرح سے افیکٹ ہوا اور اس کے بعد یہ کہ پاکستان نے ابھی جب یہ ففٹین آگسٹ کو ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں سکوتے افغان حکومت جس طرح سے ان کا فال آف کابل جس کو ہم کہتے ہیں سکوتے کابل لیکن بہرحال جو فال آف کابل تھا یہ زیادہ آسان ہے سمجھنا فال آف کابل کے وقت جب سارے ممالک اپنی ایمبسیز کو بند کر کے پیک اپ کر کے بھاگ رہے تھے اس وقت پاکستان نے یہ سٹینڈ لیا یہ فرم پوزیشن لی کہ ہم افغانستان کو اس مشکل وقت میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ شرف غنی کی حکومت آتی ہے یا آگے طالبان کا سیٹ اپ آتا ہے یا ان کا کوئی میوچول سیٹ اپ آ جاتا ہے ہم افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں سو افغانستان کی یوت کو بھی آج عمران خان کا جو پیغام ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ افغانستان میں اپیل کیا ہے یہ پیغام عمران خان کا جو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پاکستان نے واقعی میں بڑے بھائی کا ثبوت بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے افغانستان کے لیجز سے ایفرٹ کی اور دوسرا یہ کہ اس موقع پر کشمیر کے ایشو پر بھی عمران خان نے بات کی کہ ہمیں اس پلیٹ فورم کو اتنا فعل بنانا چاہیے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کر سکیں کہ وہ مسئلہ بھی ہماری توجہ کا منتظر ہے اور اس مسئلے کو ہم ایک دور نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی پولیسی شفت تو آپ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہاں ایک ایسے وزیراعظم نواز شریف صاحب تھے کہ جو اپنی کابینہ کورو نے سختی سے منع کر رکھا تھا اپنے دفتر خاجہ پر پابندی لگا رکھی تھی کہ بھارت کے خلاف نہ آپ کوئی ایک لفظ بول سکتے ہیں نہ آپ کوئی ایسی بات کوئی ایسا فیصلہ نہیں لے سکتے جو کہ بھارت کی مرضی کے خلاف ہو اور بطور وزیراعظم پاکستان نواز شریف اپنے پورے خاندان کو لے کر جب ظاہر ہے کہ اپنے بھارتی بزنس بزنسمن جو ان کے دوست تھے بزنس پارٹنرز تھے ان سے جب ملتے تھے ایسے ایسے یہ سجن جندال جیسا بندہ جس کے پاس پاکستان کا ویزا نہیں تھا اور وہ بغیر ویزا کے پاکستان میں دندناتا پھرتا تھا مری میں ناشتے ہو رہے ہیں اور بڑی پرتائیش قسم کی ان کی خدمت خاطر توازو ہو رہی ہے ایسے لوگوں کی جو پاکستان کو خارجی سطح پر مو لگا کر راضی نہیں وہ موڈی جو پاکستان سے خارجی سطح پر بات کرنے کا قائل نہیں تھا پاکستان کو اتنا ریڈیکیول کرتا تھا اوپن لی بھی اور دیگر فورمز پر پاکستان اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے اپنی بڑی جو نوازی تھی مریم نواز کی بڑی بیٹی مہرون نسا جو کہ چودری منیر صاحب کی بہو ہیں وہی میاں آمیر صاحب کے وہ کوئی رشتدار بھی ہیں جس کی وجہ سے مریم نواز بہت کانفیڈنٹ تھی کہ میں دنیا نیوز کے پھر اونر میں نے میاں آمیر سے کہا کہ وہی پیغام جو میر شکیل و رحمان صاحب کو دیا تھا جیو نیوز کے اونر کو کہ عمران خان کو بس جھوٹا کسی طرح سے آپ نے ثابت کرنا ہے اپنے چینل پر دونوں سائٹ کے فیکٹس نہیں دکھانے تو وہ یہی اسی چیز کا ان کو کانفیڈنس بھی تھا سو یہ پوری ایک بندر بانٹ تھی اپنا ایک فیملی لیمیٹڈ بزنس تھا تو ظاہر ہے کہ کہاں ایک ایسا وقت تھا کہ نواز شریف کی نوازی کی شادی پر وہ موڈی آ رہا ہے گلابی پگڑیاں پہن کر کہ جو پاکستان کو مو لگا کر راضی نہیں اور کہاں ایک ایسا وقت آیا اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اوائیسی اجلاس کی ایک ایسی اہم اجلاس کی مذبانی کر رہا ہے چالیس سال بعد کہ جس پر پوری دنیا کے نظریں مرکوز ہیں اور اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ ایک لیڈنگ رول میں آ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے بہت بڑا پیرڈائم شفٹ ہے پاکستان کے لیے خارجی سطح پر پاکستان کی موجودہ حکومت کو سو میں سے دو سو نمبر ملتے ہیں کہ جس طرح سے ایک انتہائی ڈس فنکشنل وزارت خارجہ کو امران خان صاحب نے ٹیک اپ کیا تھا جب آگست دو ہزار اٹھارہ میں حکومت ملی اور کیسے ماشاءاللہ تین سال کے اندر اندر ہم اس حالت میں پہنچ گئے ہیں شکر الحمدللہ کہ آج پوری دنیا کے جو اہم ممالک ہیں جو پاکستان اور افغانستان اور اس خطے پر اثر انداز ہونے والے جو ممالک ہیں خاص طور پر ان کے وزراء خارجہ ان کے فورن ریپیزنٹیٹیوز آ رہے ہیں فورن آفیس کے ریپیزنٹیٹیوز اور وہ آ کر اس اہم اجلاس میں پاکستان کی بات سن رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ اس خارجی سطح پر اور ایک اور بہت اہم بات کلچر کے حوالے سے بھی جو عمران خان نے کی کہ ہمیں مغرب نہ بتایا کرے کلچر کا ہمارے اپنے کلچر کی اپنی خوبصورتی ہے سگنفیکنس ہے ہماری اپنی کلچرل نورمز ہیں ہمارا اپنا ریلیجن ہے اور یہ جو عورت کو کمرشلائز کر دیا ہے مغرب نے جس طرح سے کہ بالکل ایک کموڈیٹی بنا دیا ہے مطلب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کی عزت نہیں ہوتی جبکہ دوسری طرف عورتیں کام بھی ایسے کر رہی ہوتی ہیں کہ جو پھر مرد تو چھوڑیں عورتیں خود ان کی عزت نہیں کرتی ہیں تو یہ تھوڑی سی بات بڑی کانٹرڈکٹری ہو جاتی ہے تو یہ عمران خان کا بڑا سٹرونگ سٹینس ہے اور اسی لیے ان کے ناکدین کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک سانس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہودی ایجنٹ ہے پھر اگلے سانس میں کہتے ہیں کہ یہ طالبان خان ہے پھر اس سے اگلے سانس میں کہتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کو یہ جو بات کرتا ہے کہ جی یہ عورتوں کو پردے کی اجازت ہونی چاہیے اور پردے کے خلاف بات نہیں کرتا عمران خان تو یہ کیسی بات کر رہا ہے عمران خان اور پھر اگلے ہی لمحے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا تو بڑا ایک اپنا رنگین سا مزاج ہے اور وہ تو کوئی کیریکٹر کے اچھے انسان نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی ناکدین بھی اب کنفیوز ہو کہ تھک چکے ہوں گے تو وہ بھی ایک کنسنسس ڈیویلپ کر لیں کہ کیا عمران خان چاروں چیزوں میں سے کیا ہے یہودی ایجنٹ ہے یا یہودی ایجنٹ اور ہیس طالبان خان اور ہیس ایک ایک اینٹریسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ ان دنوں میں ہوئی پچھلے دو تین دن میں جو پاکستان پاکستان میں OIC کا یہ جو ہوا ہے اجلاس اس حوالے سے ظاہر ہے کہ بڑی ایک ہائپ تھی جو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ہائپ کے مطابق پاکستان نے پرفارم بھی کیا اب آتے ہیں شبلی فراز صاحب پر جو اٹیک ہوا بات یہ ہے کہ آج کے دن شبلی فراز پر قاتلانہ حملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے کہ جب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ OIC کا ایک اہم اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے جہاں پہ اس قدر فول پروف سیکیورٹی ماشاءاللہ پروائیڈ کی جا رہی ہے فورن ریپیزنٹیٹیوز کو کہ وہ آئیں اور ان کے آنے سے پہلے روٹ لگ جاتا ہے کشمیر ہائیوے جسے اب سری نگر ہائیوے کہتے ہیں پوری پوری پونا پونا گھنٹا 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 جی وہ بند ہے کچھ روٹس تو ایسے تھے جن پہ بالکل ہی ٹریفک داخلہ جو تھا وہ ممنوع تھا پورا ٹریفک پلان چینج کر دیا گیا مہمانوں کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے پھر یہ کہ جتنا زبدست پاکستان کی طرف سے رچ پروٹیکول دیا گیا ان لوگوں کو اور پھر یہ کہ جتنا پوزیٹیو فیڈبیک وہ اپنے اپنے ممالک میں اور اپنے اپنے ریلیٹیو میڈیا چینلز کو وہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کتنا پوزیٹیو ان کو ایک رسپونس ملا ہے جب وہ پاکستان آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس ساری چیز سے توجہ مبزول کروانے کے لیے ان کے پاس یہ گولڈن اپورچنیٹی تھی خدا نخواستہ اگر اس قاتلانہ حملے میں شبلی فراز کو واقعی کچھ ہو جاتا تو اس کا ڈبل نقصان یہ ہونا تھا کہ ہیڈ لائنز اس وقت OIC کی کامیابی کی بجائے پوری دنیا میں یہ چل رہی ہوتی انٹرنیشنل میڈیا میں کہ جس دن OIC ہوا ہے اس دن ان کی سیکیورٹی لیپس دیکھیں کہ ان کی اپنی حکومت کا ایک وزیر جو اتنا امپورٹنٹ وزیر فارمر انفرمیشن منسٹر وہ جہاں بہک ہو گیا ان کے سیکیورٹی لیپس کے ہاتھ ہو تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے توجہ مبزول کروانے کی کوشش کی گئی جو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے بری طرح سے ان کو ناکام کیا اپنے مضموم ازائم میں ایک اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمارے میڈیا نے اس کو اس طرح سے بہت سے میڈیا چینلز نے بہت سے انکر پرسنز نے اس کو اس طرح سے پش نہیں کیا پرجیکٹ نہیں کیا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا جس طرح ورلڈ میڈیا انٹرنیشنل میڈیا جس طرح سے اس چیز پر بات کر رہے ہیں ویسے ان لوگوں نے بالکل بھی بات نہیں کی which they should have done کیونکہ پاکستان کی فورن پولیسی اگر کامیاب ہوتی ہے تو it's not just عمران خان's success it's پاکستان's success it's every پاکستانی success تو یہ ایک ایسے چیز ہے جس کو ہمیں پاکستانی کے طور پر ایک پاکستانی کے لینس سے اس کو دیکھنے کی اور celebrate کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انشاءاللہ ہماری state کا بھی morale improve ہو اور ہم بہتری کی طرح جا سکیں یہ آج کا جو اللہ کا شکر ہے کہ اس واقعے سے نہ ان کا driver جو ہے اس کی جان کو نقصان ہوا نہ شبی فراس صاحب کو driver ضخمی ضرور ہوا اللہ تعالی ان کو صحتیہ آپ کریں جلد از جلد لیکن یہ ایک بڑی گھٹیا سازش کی گئی تھی جان بوجھ کر پاکستان دشمن اناصر کی جانب سے کہ پاکستان کا image مسخ کر کے international media کی جو headlines ہیں ان کا رخ OIC کی اجلاس کی اور پاکستان کی خارجہ policy کی کامیابی سے ہٹ کر اس چیز پر ہو جائے کہ پاکستان میں law and order situation کتنی بری ہے اس سے نہ صرف stock market کا بیڑا ورک ہونا تھا بلکہ آپ کی جو potential investors ہیں جو foreign direct investment کے آپ کی جو chances ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ گر جاتے ہیں ایک تیر سے کئی شکار ہونے سے بچ گیا اور پاکستان کا اللہ تعالی نے پاکستان کو اپنی زمان میں رکھا آئندہ بھی اللہ تعالی پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھیں پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی